مقصودِ کائنات علیہ السلام سے پہلے میں چاہوں ہوں کہ آپ کو مبارک بات بھی پیش کر دیں حضرت اور سرکارِ تازو شریعہ کی جو غلامی آپ کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے اس کو اور مضبوط کر دیں حال عدد سرکار کے جو مسلک کے علم ہیں اس کو آپ کے شور کے فصیلوں پر نصب کر دیں بہت عدب اور احترام کے ساتھ میں میں بارگہ ہے سرکارِ بلدارِ ملک میں میں کبھی بھی کسی بھی تقریب میں بحیثت خطیب نہیں دیکھا ہاں یہ ہے جب کسی شیر کا غلبہ ہوتا ہے کسی کلام کا کوئی غلبہ ہوتا ہے کسی مصرے کو میں نے دیکھا گئی جب وہ بات دل سے نکلی اور جا کے سرکارِ بلدارِ ملک کے دل پہ جا کے لگ گئی تو میں نے ان کو بے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کو بجذبی قیفیت دیکھی ہے ان کو مستانہ وار دیکھا ہے پھر وہ اپنی جہیں پہ نہیں رہتے ہیں وہ خود بھی کھڑے ہوتے ہیں سامحین بھی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ مائک پر آگئے اور پھر مولاِ کائنات کا لہو رنگ لایا پھر وہ اس میں بھی آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو یہ تو برحال میں نے جائے تو اپنے سرکاروں کو بے پناہ مصروفیت بھی ہے بہت سارے کام ہیں سرکارِ تاجو شریعہ بہت ساری محبتوں کی دستور اور آئین بنا کے دیئے ہیں خوش خبری آپ کے لئے جس مسجد میں سرکارِ مولاِ کائنات ان کے دادا حضور کو پڑھاتے تھے اولیہ مسجد مسولی شریف میں ابھی اس کی شہادت کی نوبت بھی آئی اور اس کے بعد نئے سرے سے اس کی تعمیر بھی شروع ہوئی تو اللہ کا احسان ہے کہ فرمایا سرکارِ گلدارِ ملت نے کہ اولیہ مسجد کی پہلی ہینٹ بھی وہی رکھے گا جو ہندوستان کے اولیہ اکرام کی محبتوں کی یادگار ہوگا آپ کو معلوم ہے اولیہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی کہ سو سال پہلے اس نئے سرے سے اس مسجد کی بنیاد کے لئے سرکارِ گلدارِ ملت نے فرمایا اس مسجد کی پہلے ہی ایٹ بھی رکھیں گے تو تاج شریعہ ہی رکھیں گے سبحان اللہ تو آج اولیہ مسجد دیکھیں آپ کئی فلور پر ہے اور بہت بڑا ادارہ چلنا ہے جامعہ اسماعیلیہ کے نام سے اسماعیلیہ پبلیک اسکول کے نام سے جہاں اثری علوم بھی ہیں سامنے مذہبی علوم کی آراستہ انوالی تقریبات کی خوصورت ترو دیوار کی برکتیں بھی کی آوازیں بھی آپ سن سکتے ہیں تو ایک بہت بڑی خانقاہ جہاں پر مذہبی اور اثری تہذیب و تمدن کے حوالے سے علم و ثقافت کے حوالے سے عشقِ رسالت کے حوالے سے اور ازریات کے حوالے سے تعلیم کا بہت خوصورت انتظام ہے تو میں دارگاہ سرکارِ گلدارِ ملت نے حریضہ پیش کرتا ہوں سرکار تشریف لائیں اور اپنے کچھ نوادرات سے کچھ پیارے جملوں سے یہ وقت بھی مستجاب جائے ساعتِ مستجاب ہے اور یہ محفل بھی جائے مستجاب ہے اور آپ کا وجود بھی الحمدللہ وجودِ مستجاب ہے تو میں کہتا ہوں کہ نعروں سے استعمال کر لیں نعرے تقبیر نہیں کہ کھلے ہونے دیں آپ سب لوگ جو کھلے تو کھلے ہو جائیں اجازت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے تقبیر آمدلہ گارر ہمamous گرہ جائیں شہداد آسکہ آوک نعض باز 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 بہت تابعی سقینہ گلے گلزار قادریت گلے گنزارِ قادریت گنزارِ ملت گنزارِ ملت اسمائلی دھولہا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب لوگ لاللہ ادھر رائٹ ان سائیڈ تشریف لائیں ادھر میرے قریب یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی نالا جائیں گے آئیں اب بریلوی کا کامی یہی ہے قریب لانا اور جنت الفردوس کے دروازوں کو کھول کر کے داخل کر دینا لاللہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ ماشاءاللہ تشریف لائیں ادھر وہ دیکھئے غوثِ آزم کے مستان رضی اللہ تعالی واردانہ ادھر 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 اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھئے گا اچھا بلکل کوشش کریے گا کہ آنکھیں کی جو پلکیں ہیں مجھے پکنے نہ پائیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان لفظوں میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو رہا پیور انشاءاللہ یو پی اللہ اللہ میں تو جہاں پہنچتا ہوں صرف ایک جملے سے آغاز کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے گھر والوں کی اللہ 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 غوثِ آزم کا پیارا غریب نواز کا لارلہ سرکار مقدومِ اشراف جہانیا جہانگس کا چہیتا اور جملہ مشاہد بلگرام و مسولی مہرنہ کا دلارہ تنہا علیہ حضرت اے ہے 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 کیا بات ہے وہاں اپنے گھر والوں کے سامنے اپنے گھر والے کی گھر والا بات کرنے جا رہا ہے ناری تبیر ناری تبیر کہ بات کے بیٹے بیٹے دن نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اس کو امام جس نے بنایا ہے اے امام تووں سے آدم نے بنایا ہے امام مہرم نماز نے بنایا ہے امام مہتونِ اشرب نے بنایا ہے امام صاحب رکات نے بنایا ہے امام سرکار علی بلگرام نے بنایا ہے اور امام سرکارِ مسولی نے بنایا ہے کسی کے بات کی بیٹے میں اتنی جررت اور ہمت نہیں کہ وہ آنکھوں میں ہٹھیں ڈال کر کے اس فقیرِ تابری کے روبرو کھڑے ہو کر کے یہ کہے کہ امام کس نے بنایا ہے ارے سوپ تو سوپ چھنی بھی بولے جس میں بہتر چھین دھرکتے شاہد مہائے آئے شاہد بھی گرام کی مخونی آئے دھرکتے ہیں دھرکتے ہیں بیٹوں کی اولادیں دو ہیں وہی ہے رنگ وہی ہے جوش اور وہی ہے جلال زرہ برابر کمی نہیں ہے بلکہ زیادہ اس وجہ سے ہے چونکہ سمال الحمدللہ رب العالمین ہم غلامِ عالی حضرت ہیں اور غلامِ عالی حضرت جہاں بھی رہتا ہے اللہ لاکھوں میں تنہا نظر آتا ہے میں نہیں بلکہ اس مقدس نمبرِ نور کا جلوہ دیکھیں مختلف اجلاس ہوتے ہیں یہ جلوہ نظر آتے ہیں اللہ آتے ہیں آتے ہیں نہیں آتے ہیں کیونکہ یہ حصہ غوثِ عظم نے غلامانِ عالی حضرت کو ہی عطا کیا ہے کسی اور کو نہیں اللہ اور معلوم ہے بہت سارے لوگ بہت طرح کے ہوتے ہیں لیکن وہ سب سے اچھا انسان ہوتا ہے جو سچا غلام بن کر کے سچی زندگی گزارتا ہے ہے نا اللہ اور بڑوں نے فرما دیا ہے بڑا ہے احمد رضا تو ہم جیسے بسکاروں کا تو کامی ہی نہیں اللہ بس اسی دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے اور بڑے کو بڑا کہتے رہے ہم چھوٹے بڑے بن جائیں گے ہم چھوٹے اس بڑے کا تذکرہ کرتے کرتے بڑے بن جائیں گے اس عمر میں نہ جانے کتنے بڑے بڑوں کو زمین کے اندر جاتے دیکھا جن کو کوئی بیچان جا نہیں تھا اتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آسمان کے اوپر بیٹھتے ہوئے دیکھا سبت تنہا حضرت کا نام ذکر جمیل کرنے سے بس بس عالی حضرت عظم البرکت سے سچی محبت کریے گا یہ مت دیکھئے گا کہ آنے والا کتاب لا کون سید زادہ ہے الحمدللہ رب العالمین حرف نہیں رکھ سکتا ہے میری سیادت کلم اٹھاتا ہے تو صرف اور صرف اور صرف خطبے بیان کرتا ہے لیکن سیادت کا ناز نہیں ہے یہ جملہ جو میں نے عدا کیا سیادت کے ناز کی بنیاد پر نہیں اللہ کی شکر کی بنیاد پر اور الحمدللہ مجھے ناز تو صرف اور صرف اور صرف اور صرف عالی حضرت عظیم اللہ سبحان اللہ عمر ہوگی ایک لیکن انداز دیفرنڈ ہے سمجھ رہے نہیں بس یہ مت دیکھنا کہ لباس کتنا شوخ ہے یہ مت دیکھنا کہ دستار کتنی چمکدار ہے یہ مت دیکھنا کہ وہ کتنا اسٹائلش ہے بلکہ یہ دیکھنا جو سینے میں دھرکتا ہوا دل ہے اس دل میں عالی حضرت کی محبت ہائی نہیں ہے بابا نار تربیر نار ایسان مسئلہ یہ کس خانمانے تعلق رکھتا ہے یہ مندکہ کتنی بڑی خانقہ سے یہ تعلق رکھنے والا ہے سمجھ الحمدللہ رب العالمین کوئی معمولی اور چھوٹی خانقہ کا جاروکش یہ آپ سب کے روبرو نہیں ہے ہندوستان کی بہت بڑی خانقہ کا حج سند آفتا الحمدللہ جاروکش حاضر خدمت ہے اس کا پیغام سنیں گے اور بلکی اس پر تا عمر عمل کریں گے انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ اللہ اب ظاہر سے بات ہم یہ چاہیں گی کہ میرے ساتھ ساتھ آپ سب چاہیں آلہ حضرت کا فیض اب کیسے ملے گا تو ظاہر سے بات آلہ حضرت نے فیض اپنا جس کو سب کچھ عطا کر دیا ہے وہ تاج شریعہ کی شکل ہے سبحان اللہ تو اگر فیض آلہ حضرت جائے ہو فیض حضور محمد آزم آلہ اسلام چاہتے ہو تو حضور تاج شریعہ کہ دامن کرم اور رائعہ سے وابستہ رہنا کرم حاصل ہوتا رہے گا فیض حاصل ہوتا رہے گا اور اللہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے تاج شریعہ کو تنہ کہیں بیٹھ حال دو جہاں کوئی نہ جانتا ہو تمہیں بھی اور حضرت کو بھی وہ فرشتوں کا کام ہو گا پکڑ کر کے لاکھوں کو نہیں کروڑوں کا مجھ سبحان اللہ انسان میں مقابل ہوا کیا ہوا میرا قادش شریعہ تو فرشتوں کے سبحان اللہ نار تنبیت نار انشاء میرا بستی بستی کریا کریا میرا تنبیت شریعہ اللہ فرشتوں میں مقبول ہوئے اور اگر مقبول نہ ہوتا اللہ تو دس سال کا بچہ ہو اور ایسی سال کا ضعیف ہو وہ بھی اقضاء لگاتا ہے بستی بستی قریہ تاج شریعہ تاج شریعہ بستی بستی قریہ تاج شریعہ آج کیا وجہ ہے اللہ کیا وجہ پوچھنو تو جواب عمر بر نہیں دے سکتے ہیں عمر بر جواب نہیں دے سکتے ہیں لا جواب رہیں گے اور الحمدللہ ارے اللہ بتائیں وہاں پر کہ ہم حسینی ہیں ہم زیدی ہیں سمجھ نہیں جہاں پر ضرورت ہو چند لوگوں کے بیچ میں مٹھی بر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کہہ دو یہ ہے ہم گا گین ضرورت نہیں ہے اپنی پہچان بتانے کام کر کے ایسے گزر جاؤ کہ عمر بھر یاد کریں تاج شریعہ فیوز و برکات امال قدسیہ کام کر رہے ہیں معلوم ہے کام کام سبحان اللہ بس تاج شریعہ کی نقدس ذات سے ہمیشہ وابستہ لکھتے رہیے میری ایک سید زادے کی الحمد اللہ خوشی جان چاہ تو اس قطبے وقت کے قدموں سے لکھتے رہیے میں بے پناہ مجھے تو کہنے کی ضرورتی نہیں اللہ فون سو خط ہو نہ جانے کتنی تحریر پڑی رہیے کس چیز کی کمی ہے میں بس بس بتا دو تمہارے پاس کیا نا تم بتاؤ یہ تمہارے پاس کیا بس آلہ حضرت سبحان اللہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا ہے کہ مسولی شریف کی ذات سے مجھے پہچان آجائے مجھے بے پناہ خوشی ہوتی کی برینی کی ذات سے ہم پہچان ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ سرکاران مسولی شریف کا عرص ہوتا ہے آنکھوں کو بند کر لو تو برینی شریف آنکھوں کو کھول دو تم مسولی شریف الحمدللہ جدھر نگاہ اٹھاؤ گے ایسا لگے گا کی میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اللہ ہمیشہ کہتا ہوں فیض اعلی حضرت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اعلی حضرت ایسے مقبول رسول بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنواردان نا ہے سبحان اللہ اتنے مقبول ہیں اتنے مقبول ہیں کہ رب قدیر جل شانوں نے بے پناہ رحمت کی بادش ہما وقت عطا فرما دی بندہ کہیں پر بیت کر کے میرے نہیں پوری دنیا یہ ہے سنت کے اعلی حضرت کو یاد کر لیں اپنے اعلی حضرت وہی ایک ہی تو ہے اللہ اے ہے کیا بات وہی ایک باری شریف نے ہے نا اعلی حضرت کو یاد کر بس سچے دل سے ایسا عشق ایسا عشق ایسا عشق حاصل ہوگا اللہ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ گھر سے جب نکلو تو بہت ساری چیزیں پڑھ کر جب آیت الکرسی پڑھو تو انشاءاللہ سبح سے لے کر شام تک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں کھڑے اور حصار دے کر دستک دے کر اپنے اوپر دم کر اگر تم گھر سے نکلو گے انشاءاللہ تو شام تک جب تک تم باپس نہیں آجاؤ گے کسی بھی طرح کی جانی اور مالی پریشانیوں میں مبتلا نہیں اسی طرح سے صبح میں جب نکلتے وقت میرا یہ یاد رکھئے گا میں کرتا ہوں کیا میں کرتا ہوں ایک مرتبہ یا سیدی سرکار اعلی حضرت المدد فرما دینا صرف کہنا ہے اتنا آدھی لائن ہے بس پھر دیکھنا جتنے بڑے بڑے کام ہوگے وہ تمہارا کام ختم آلہ حضرت کا کام شروع سبحان اللہ اتنے مقبول ہے ہمارے دادا کی بارگاہ میں غوث اعظم لگی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہے کہ یا شیخ قادر شیع اعلی شیع اللہ کہنے کے لیے تو ہمیں حضرت عظم البرکت کو اتنی آسانی کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ان سے اپنی فریاد کو ارز کر دیتے ہیں اور وہ فریاد وہ لسٹ جو ہے ہماری لرخواست آگے بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ ہے نا بس یہ اللہ آج کی جو مقدس بابرکت بافیض مقبول بارگاہ عالی حضرت وغوث آزم رضوان اللہ تعالی مجمعین جو محفل بابرکت ہے الحمد اللہ تو ظاہر سے بات ہے اس میں ماشاءاللہ بائنر ایسا ہے ظاہر سے بات جنتی مہمان اگر کسی چیز کو قائم کر دے تو اس بائنر کے طرح بیٹھنے والے سب جنتی تو ہوں گے سبحان عالی حضرت عظیم البرکت نے اگر قائم کیا ہے جماعت رضا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت تہہ دل سید دل دھڑک رائے اس کی اتھا گہرائی مصطفیٰ ہے نا میں مبارک بات دیتا ہوں الحمد اللہ مدرسہ اور کے سب اس میں ماشاءاللہ چھوٹا کوئی نہیں سب پڑے سب کو میں تہہ دل سے الحمد اللہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہ جو عظمت اہل بیعت کانفرنس کا نقاط کیا یہ میرے معمول کے خلاف ہیں یہ جو چوکی یہ نہ سمجھ گئے کہ ہم ہی صحیح ہے فقیر اس کی وضاحت لیکن میں بیٹھا اس وجہ سے کہ ایسے کچھ بدبخت لوگ ہیں جو عالی حضرت عظیم البرکت پر نئی پورے شہر بریلی مقد اور میں جنت نشاہ ہے اللہ وہ بریلی شریف حال میں بریلی شریف میں چلے جاؤ تو جنت کی خوشبو ملتی ہے ہاں الحمدللہ ہے نا وہ جنت نشاہ بریلی شریف بریلی بی آل رسول کا احترام نہیں کرتے ہیں کچھ بدبخت لوگ تو ابھی آپ نے دیکھا نا ایک آل رسول کا احترام کس انداز میں تھا ہے نا دیکھا دیکھا آپ لے نا اور یہ کوئی مجھے لگتا ہے نیا کام نہیں جہاں سیزادے پہنچتے ہیں یہ علماء حق کا کام ہی ہے کہ اصلاح کرنا کہ اہل بیت احترام کا کیسے احترام کرنا ہے میں اس ودد سے بیٹھا رہا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ میری حیثیت یہ ہے بالکل سچی بات ارز کر رہا ہوں جو مجھے بہت قریب سے جانتے شاید میرے جو مزہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھنے میں آتا ہے الحمدللہ بلکل کسی بھی طرح کی کوئی میں نے کہا ہے میں گھر والوں سے بات کر رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے جب گھر والا کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نا لیلہ تو بہت احتیاط کر کے بڑی نفاست کے ساتھ میں بہت پیار سے انجکشن لگاتا ہے سمجھ جنہیں پتا نہیں چلے گا کب آپ کیا ہو گئے اور وہی ہوں گے جو غلام غوث آزا مونگ سمجھ جنہیں بس یہی تو کام فطیر ہوگا بس پتا نہ چلے کب ہوگئے بس پتا نہ چلے کب ہوگئے ہے نا بس انشاءاللہ بولے 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 بہر بہر اور یہ یہ ماشاءاللہ یہ جو ہیں الحمدللہ اللہ ان کو یوں ہی جوان رکھے بس آمین آمین بڑا کام اللہ تبارک سبحانہ چھوٹوں زدہ میں بڑا بڑوں کرانا انٹرکشن کرانا اللہ تبارک تعالی جلے شانہ ہوں عمروں میں بے پناہ برکت اطاف رمائے اور سبحاناللہ یہ ایسے ببر شیر اللہ کہ ہندوستان کے جنگل بہت ہیں ہر جنگل میں شیر پائے جاتے ہیں ہے نا اللہ لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین بطفیلے بصدقے وزور تاج شریعہ ومحدث کبیر ایسے شیر ہیں الحمدللہ جو پورے ہندوستان میں تنہا پائے جاتے ہیں حق ہے حق ہے سبحانہ رہا الحمدللہ رب العالمین یہ میں ارز کر دوں تو بجا نہیں ہوگا کہ یہ شیر ببر شیر تاج شریعہ بھی ہیں الحمدللہ اور غلام ببر شیر حضور محدث کبیر بھی ہیں الحمدللہ ہے نا اور ظاہر سی بات اللہ بزرگوں کی نگاہ جن پر پڑتی ہے ماشاءاللہ تو میں نے ارز کیا ہے اللہ وہ تو پھر آفتاب بن کر کے ہی صرف چمکنا کام رہتا ہے بس آفتاب بن کر کے ہی چمکتا ہے جس طرح سے تم محدث کبیر سے محبت کا دم بھرتے ہو تاج شریعہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو الحمدللہ ہے نا ویسے ہی یہ ہیں ورلوی علماء اعزویل احترام الحمدللہ ہے نا ان سے بس ہمیشہ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے پہنچ جائیں بریلوی رہیں گے بس پہنچیں گے بریلوی رہیں گے صرف پوچھ کرنا نہیں پہنچ رہیں گے بریلوی رہیں گے ورنہ تو چلتے چلتے پتہ نہیں کیا کردے رہے ہیں آج ایسا میجک آ گیا ہے ایسا میجک آ گیا ہے کہ چلتے چلتے دے دے رہے ہیں لے لو لے لو ہے نا تو بس سید اور سچا سید وحی ہوگا اللہ جو آلہ حضرت سے سچی محبت کرے گا ہے نا بس چلتے چلتے مجھے لگتا ہے کہ پوری ہدایقِ بکشی کی تلاوت تو ہو گئی ممبر نور پر مجھ سے قبل پڑھا گیا ہو تو کوئی بات نہیں لیکن میرے بعد اس شیر کی تلاوت نہیں ہوئی ہے سب سب ہم سب میں بہت آگے لاللہ آج کل جو کمسن بلکل کبھی چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم بڑے ہوں وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم بڑے ہوں بڑا تھا تو چھوٹا ہو گیا جب تک پتہ پڑا رہا غلامی کا تو بڑے کا پڑا تھا پتہ اُتھا تو چھوٹا ہو گیا سب ان سے جنے والوں کے گل ہو بے چراغ احمد رضا سکے رضا اچھے رضا ہم سکے رضا پیارے رضا احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی ہے نا لاللہ اور سبحان اللہ یہ قیامت تک کے لئے چراغ غوث اعظم نے روشن فرمایا سمجھ رہے ہیں لاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبول فرما اچھا سبحان اللہ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی ہے نا تو بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں شاد و آباد رکھیں میں آیا تھا بالکل میں نے سوچا تھا کہ میں باتیں کروں گا خوب دیر تک کی آج لیکن اب ظاہر سے باتیں ماشاءاللہ خطاب فرمانا تو ان سب کی شان ہے سبحان اللہ اور بیٹھ کر کے سننا میری شان ہے لاللہ سمجھ رہے ہیں لاللہ ہاں اچھا کیسا ہوا پرگام لاللہ یہ بتائیں مزہ آیا کی نہیں آیا سچی بات کہے مزہ آیا کی نہیں آیا دوبارہ کب ہوگا یہ بتائیے اچھا شکار اللہ فخر قوم ملت حضرت علماء مفتی فخر الدین صاحب قبلہ ارے لاللہ ایسے حشمتی ہو تو میں ایسے حشمتیوں کیا نوکری کر لوں جن سے امید بھی وہ دخاباز ہو گئے اور غلام بفادار ہو گئے ہے نا تو غلامی کا پتہ بے شک وہ جنت میں لے جائے گا میں انعام دیتا ہوں آپ کی غلامی پنجتن پاک کی اولاد ہوں پنجتن پاک کی سبحان اللہ اور اسی غلامی پر قائم و دائم رہ کر کے انشاءاللہ مسلکِ عالی حضرت اور فرمانِ تاج الشریعہ کے انشاءاللہ تعالی مشن کو آپ آگے بڑھائیں کوئی بھی دیوار اللہ انشاءاللہ سامنے نہیں کھڑے ہونے کی حیثیت رکھے گی بے شک بے شک الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے اللہ سمجھ نہیں ہے نا اللہ اچھا مجھے یہ بتائیں ایک گلاس دودھ لے لیں اور اس دودھ میں کسی بھی کلرس ہوتے ہیں نا کلرس کسی بھی کلر کا کوئی بھی ایک رنگ ڈال دیں رنگ ڈالیں کلر جو دودھ کا ہے وہ اپنی تاثیر بدلے گا کی نہیں بدلے گا چینج ہوگا کی نہیں ہوگا ہوگا نا بس وہ کلرس ہیں تاج شریعہ دودھ ہیں سمجھ نہیں ہے نا اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سمجھ بس تاج شریعہ سے الحمدللہ سچی مؤلللہ یہ مت دیکھئے گا بہت بڑے عزام ہیں یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں سمجھ نہیں ہے جس عمر میں پین پکڑنے کی لوگوں کو تمیز نہیں ہوتی اس عمر سے میں الحمدللہ اپنے بزرگوں کی حکم پر نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں نقوش نکھ رہا ہوں مجھے دکانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہے نا حلیہ دیکھ کر کے بتا دوں کہ اس کو نقش بھرنے کی تمیز ہے کی نہیں ہے تیس سال ہو گئے مجھے تھٹی ایئرز سمجھ مکتے ہوئے سبحان اللہ ججتا نہیں ہے کوئی آنکھوں میں کچھ تینی پیر صاحب ہوں لیکن ایک ہی ججا ہے قادر شریعہ اس کا جواب نہ کل تھا نہ آج ہے نہ کل ہوگا سمجھ رہے نا اللہ بہت دیکھے میں نے عمر پر مت جائیے گا بے پناہ دیکھے ہیں اللہ بہت ساروں کو دیکھا ہے خوب کمالات جمالات دکانے والوں کو دیکھا ہے لیکن سبحان اللہ آج بھی پہنچتا ہوں تو حضور تاج شریعہ کا تبرک بشکل نظرانہ گھر لاتا ہوں میں معلوم ہے اور حضرت بھی گھری سے منگواتے ہیں لفافے میں آتا ہے سچی بات میں عرض کر رہا ہوں اور میں بھی انتظام اپنے شیف کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے گھر سے لے جاتا ہوں اللہ حق ہے حق ہے بے شکر برابر لگی اللہ مجھے تو قسم خدا کی تنہائی میں رونا آتا ہے یہ حضرات کس کا کام کر رہے ہیں سچی بات کہیے گا سیدوں کے گھروں کا کام کر رہے ہیں صرف سیدوں کے گھروں کا کام کر رہے ہیں دو جملے بول دینے کے لیے ہمیں الحمدللہ شرم محسس ہوگی فقر محسوس ہوتا ہے اللہ کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے اللہ نے ان کو یہ نعمت عزمہ عطا کی ہے ان حضرات کو یہ نعمت عطا کی ہے تو میرے نانا کے گھر کا کام یہ حضرات کر رہے ہیں یہ حضرات بس اتنا فرق ہے میرے خیال میں اور ان کی سوچ میں ہے تنہائی میں میں بیٹھتا ہوں واللہ ہی لزیم عز کر رہا ہوں خدا علیم میں بلکل کاش رات ایسی ہوتی کی ایک رات میں کئی راتیں ہوتی ہوں اور میں کئی ایک رات میں کئی جنہاں ملاشری میں شریک ہو جاتا ہوں سچی بات میں عز کروں ایک بھی دن میں خانقہ پر نہیں رہتا ہوں اور ایک بھی دن خانقہ سے مراد میں اپنی فیملی کے درمیان نہیں رہتا ہوں الحمدللہ صرف یہ کہ الحمدللہ بڑی محبتوں کے ساتھ لوگ لے کر کے جا رہے ہیں صرف اور صرف ایک درد لے کر کے کہ مسلقِ عالی حضرت کا مجھے کام کرنا ہے دنیا تو چند روزہ ہے نا للا یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ رہت ملے گی پھر انشاءاللہ بس یہ کام کر رہا ہوں بس یہ خیال رکھیں گے کہ سید چند منٹ میں کون سی باتیں آپ لوگوں کے درمیان کہہ کر کے گئے ہیں عالی حضرت سے صحیح محبت کرنی ہے بولیے انشاءاللہ اللہ ہم تنہا کیوں عالی حضرت عالی حضرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ عالی حضرت کی ذات ایسی ذات مقدس ہے کہ ایک ذات کا نام لے لو سارے بزرگوں کا تذکہ ہو جاتا ہے آئے 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 سبحان اللہ ہاں آئی فون آیا کہ عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عرے بھائی ان میں کون جو سرخاب کے پل لگے ہوئے تھے میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین بس اسی سرخاب کے پر کے پنجڑوں میں تو ہم لوگ پل رہے ہیں تو جو سرخاب ہے نا اسی کے پنجڑوں میں بس پل رہے ہیں تم بتاؤ تمہارا کب اڑ گیا آئے 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 ہے نا الحمدللہ حضور تاج شریعہ سے بس محبت کرتے رہیے گا انشاءاللہ جب بھی تشریف لائیں ملکل جوب در جوب اب کا ہنے کی ضروطی نہیں للا وہ رب قدیر جلل شاہ نہیں ہوئے نا ڈائریکٹ یہاں پہ ہوچا دیتا ہے کہ جاں میرا مقبول آگیا ہے آئے 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 اور محبوب کے محبوبین کا چہیتا ہوا گیا ہے آئے 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 سمجھ گئے نا اللہ بس تاج شریعہ انشاءاللہ نیکس ٹائم آنگا نا اللہ بہت دیر تک کی بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ اور اس مقدس بابرکت بابرکت متبرک ممبر نور پر علماء اکرام مساجد کے عماء اکرام ماشاءاللہ قاری قرآن مفتیان اکرام زبیل احترام رونقے افروز ہیں الحمدللہ اللہ تبارکت ان سبھی کی موجودگی میں ان سبھی کو آلہ حضرت عظیم البرکت کی محبت اور غلامی میرے ساتھ ساتھ مولا تبارکت مجھے بھی اور آپ سب کو بھی آلہ حضرت عظیم البرکت کی سچی محبت اور غلامی اتا کر آمین کھڑے ہو جائیں بالکل دس مقبول زمانہ کلام مصطفی جان رحمت لاکو سلام شہرِ یارِ ایدم تاج دارِ حرم شہرِ یارِ ایدم تاج دارِ حرم نوبہ ہارے شہرِ فائد لاکو سلام پتل پتلی گلے خدس کی پتیاں امی لگوں کی نظر تکیلا کو سلام رسو خاجہ اعزام مصطفی مصطفی پنج جلج یہ لائت پہلا اوہ سلام دالے تھی خیب میں عزمت مصطفی دالے تھی قلب میں عزمت مصطفی مصطفی سید کی عالی حضر پہلا کو سلام پاشم اعشاء مجب ان کی آمد وہ آرد بھیجے سب ان کی شعفت پہلا کو سلام مصطفی 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 جلج رضا شاہ اخطر رضا فکرے اگلے سنا میں شاہ اخطر رضا ہے میری زندگی شاہ اخطر رضا ہے خوتا کے ولی شاہ حفظ تردسا امتہ سایہ سلو پر لے گیتا امتہ سایہ سلو پر لے گیتا امتہ سلو پر لے گیتا امتہ سلو پر لے گیتا امتہ سلو پر لے گیتا تشریف لانا وقت بھی کتنا سبانا جگ مگا چاہ سمانا پھر لے گا کی ترانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ امتہ سلام علیکہ صلی اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ موسیقی 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 رب قدیل حضور تعالی شریعہ حضور محدث قبیر کی عمر میں برکتی اتا فرما دونوں کو سحیت و تندرستی تمنعی اتا فرما سائے کرم کو دیر تک سروں کے اوپر قائم و دائم فرما اے مولا کی رحیمی کریمی سے خصوصی فضل و کرم فرما دے اے مولا جمعہ مشایق مصولی شریف رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کی فیوز و برکات و عذکار سے ہم سبی کو خوب خوب تر مال امال فرما مولا تبارک و تعالیٰ جلل شانعوت کی رحیمی کریمی سے محترمالی جناب محمد رفیق بھائی کے والد ماجد بعلیل ان کو شفائے کامل عاجل اتا فرما دیں رب قدیل ان میں سے جو بیمار ان کے گھروں میں جو بیمار ان کی بستیوں میں جو بیمار ان کے عزہ قارب میں جو بیمار مولا تبارک و تعالیٰ برادر بیمار ان کو شفائے کامل عاجل اتا فرما دیں سبی کو سخیت و تندرستی تمنعی اتا فرما دیں سبھی کو اپنے مقاصد میں کامیابی کامرانی اتا فرما آمین 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 بجائے دے سید نبی المسلیم صلی اللہ علیکم و سلم اللہم ربنا عائتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخورت حسنہ وقتنا عزبا مار وادخلنا لچنتم آل ابرار یا عزیز ویا غفار یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم وطبع لینا انکان تتواب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ وِيِّسَلُّونَ عَلَى النَّبِيكِ يَا اَيُوَا اللَّذِينَ آمِنُوا صَلْلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لَبَّيْكَ اللَّهُ رَبِّ مُحِمَّدٍ صَلَّىٰ علیہ وسَلَّمًا نَحْنُ عِبَادُ مُحِمَّدٍ صَلَّىٰ علیہ وسَلَّمًا سَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِبِيَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَ لَيْكَ وَسَلَّمًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّقِ يَمَّا يَسِحُونَ وَسَلَامًا لَلْمُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَبِّ الْعَالَمِينَ بِحَقَّ لَا إِلَهَا إِلَّ اللَّهُ مُحَمْدٍ سَلَامًا